اچھا یہ دیکھو یہ ہے سکرمبرڈ ریوبی کیوبز تھری بائی تھری کا اس سے سالو کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور بہت ہی ایزی ہے کوئی بھی اس میں آپ کو دکت نہیں شو ہوگی اب دیکھیں فیس نہیں کریں گے آپ کسی بھی دکت کو ایزی یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کوئی بھی ہم نے ایک کلر جیسے ہیں چلو ہم وائٹ لے لیتے ہیں پہلے وائٹ کلر لے لیا وائٹ کلر کو چوز کر کے ہم اس کے بار اس کا اوپوزٹ دیکھیں گے اوپوزٹ کیا ہے وائٹ اور اوپوزٹ ہے ییلو ہم ییلو کے اس سائیڈ میں کروس بنانا ہوتا ہے یہاں پہ لیکن یہ کروس بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ایجیس کے ساتھ میچ بھی کرنا ہوتا ہے اس لیے پہلے ہم نیچے ییلو پہ وائٹ کراوس بنائیں گے اور اسے پھر اوپر لے جائیں گے دیکھیں دوستو جتنا ٹائم ہم کراوس بناتے ہیں اتنے ٹائم میں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بینل آئیکن کو دبا دینا اور ویڈیو کو لائک چھوٹ کریں یہ دیکھیں اب ہم نے چاروں وائٹ پیسز ہیں اسے پیچھے ییلو پہ کراوس بنا دیا ہے اس کا اب ہم نے لے جانا ہے اسے یہاں کراوس بنانا ہے پورا صحیح کراوس یہاں پہ بنانا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں جروری ہے کہ ایجز کا میچ ہونا بہت جروری ہے جیسے یہ گرین جیسے یہ والا ایجز ہے اورنج اور اس کے نیچے ہمیں چاہیے اورنج اورنج سے اورنج پیسز یہ میچ ہو گیا اورنج ہو گیا اسے ہم اوپر لے جائیں گے اور یہ وائٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اب یہ اورنج اورنج ایجز ٹھیک ہو گئے نا آپ دیکھئے یہ ہے بلو والا یہ میچ ہے پہلے اگر ادھر ہو تو اسے ایسے گھما کر اسے ایسے ٹھیک کر لینا ہے اور ایجز میچ کر کے پھر اسے وائٹ پہ لے جانا ہے دیکھئے اب دیکھئے اگلا یہ والا یہ ریڈ ہے اسے یہاں تو ہم کر نہیں سکتے اس لیے اسے ہمیں ریڈ کے نیچے لے جانا ہوگا ریڈ کے نیچے لے جا کر اب ہمیں پھر اسے ٹرن کر دیں گے اور یہ وائٹ کے ساتھ بن جائے گا اور اسی سے اسی کے ساتھ ہم گرین کو بھی ایسے ہی ٹرن کریں گے اور اپوزٹ ٹرن کر کے یہ ہمارا کروس بن گیا وائٹ والا اور ایجز بھی ہمارے میچ ہو رہے ہیں گرین کے ساتھ گرین اورنج سے اورنج اور بلو سے بلو اور ریڈ سے ریڈ یہ ہے ہمارا پہلا سٹیپ اسے فالو کرنا ہے پہلے جب آپ کا کروس بن جائے اس کے بعد ہمیں یہ کورنرز یہ جو کورنرز ہے یہ 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 کورنرز ہمیں سیٹ کرنے ہیں انہیں سیٹ کرنے کے لیے ہمیں پہلے جیسے یہ وائٹ والا پیس ہے اسے اوپر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کیا ہے اورنج اور گرین اس لئے ہم اسے اورنج کے نیچے لے جائیں گے نیچے بڑا پارٹ اورنج ہے اس لئے اورنج کے نیچے لے جائیں گے یہ آ گیا اورنج کے نیچے اورنج والی سائیڈ کے نیچے یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ سٹیپ اپ دھیان سے دیکھ لیں اسے ایسے ڈان کرنا ہے اور اسے ایسے ایسے اور اسے ایسے یہ پیس یہاں سے یہاں شفٹ ہو گیا یہ شفٹ ہو گیا اور اسی کے ساتھ یہ پورا اپنا صحیح پیس کورنر بن گیا اور اب ہم نیکسٹ کورنر دیکھیں گے جیسے کہ یہ والا کورنر یہ نیچے چلا گیا اسے اوپر لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اسے ایسے گھما دیں گے ایسے گھما دیں گے ایسے گھما دیں گے یہ بھی کورنر ہمارے پاس ایک ایک آگیا اور یہ بھی شفٹ ہو کر اوپر آگیا نیچے والا ختم ہو گیا اب دیکھیں بلو اور ریڈ یہ جو بلو اور ریڈ ہے اسے ہم یہ نیچے والا ریڈ ہے اسے ریڈ کی نیچے لے جائیں گے یہ ریڈ کی نیچے آ گیا اب یہ پیس یہاں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بلو ہے اور یہ ریڈ ہے اور یہ وائٹ اوپر جانا چاہیے اس کے لیے ہمیں اسے ایسے اسے ایسے اسے ایسے اور اسے پھر اوپر یہ وہی سٹیپ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ پیس یہاں پر کورنر سیلیکٹ ہو گیا اور اب یہ والا دیکھیں اس کا نیچے پارٹ کونسا ہے orange orange کے نیچے لے گئے اب ہمیں یہ یہاں پہ shift کرنا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اسے ایسے move کریں اسے ایسے اسے پھر ایسے back اور پھر اوپر اور یہ بھی یہاں پہ shift ہو گیا اب ہمیں اگلا corner بنانا ہے اگلا corner یہ بھی نیچے آیا ہوا ہے اسے پھر ہمیں move کر کے اوپر جانا ہے اسے back turn کر کے یہ اب ہمارا اوپر آ گیا اوپر آ گیا اسے ہم نیچے ریڈ ہے ریڈ کے نیچے لے جائیں گے یہ ریڈ کے نیچے آ گیا اور اب اسے پھر وہی سٹیپ ترن اپ اور یہ دیکھیں یہ ہماری فرسٹ لیئر جو ہے یہ پوری طرح تیار ہو گئی ہے فرسٹ لیئر تیار ہونے فرسٹ لیئر تیار ہونے کے بعد ہمیں اپنی سیکنڈ لیئر تیار کرنی ہے اور پھر تھرڈ لیئر تھرڈ لیئر ہم چار پارٹس میں تیار کریں گے پہلے سیکنڈ لیئر دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ لیئر کے لیئے ہمیں سب سے پہلے دو کلر دیکھنے ہوں گے جن میں ییلو کلر نہ ہو یہ ہیں جیسے گرین اور ریڈ یہ گرین والا ہمیں گرین کے نیچے لے جانا ہے گرین کے نیچے لے گئے اب دیکھیں یہ جو گرین والا ہے اس کے نیچے ہے ریڈ اس لیے یہاں اورنج کی طرف یہاں تو شفٹ نہیں ہوگا اسے ہمیں یہ اس کا پیس ہے اسے یہاں شفٹ کرنا ہوگا اس کے لیے اب یہ پیس یہاں لگنا ہے اگر یہاں لگنا ہے تو اس کا اُلٹا اگر یہ یہاں پیس لگنا ہے تو اس کا اُلٹا یہ پیس اگر یہ پیس یہ والا پیس یہاں لگنا ہے تو اس کا اُلٹا ہم یہاں لگنا اس لیے اسے ادھر موگ کریں گے اُلٹا موگ کریں گے اور یہاں اسے نیچے اسے ایسے اور پھر اُوپر اب یہ پیس ہمارا خراب ہو گیا اسے ٹھیک کرنے کے لیے وہی فاسٹ سٹیپ ہم نے دوبارہ کرنا ہے یہ دیکھیں اور یہ اپنا خراب نہیں ہوا اور یہ پیس بھی یہاں مو ہو گیا اب دیکھیں اور کونسا پیس ہے جس میں یلو کلر نہ ہو یہ نیچے والا کلر نہ ہو اور دوسرے دو کلر ہو جیسے یہ والا یہ ہے بلو اور اورنج اس سے ہم بلو کے نیچے لے جائیں گے بلو کے نیچے آگے پہلے ہی ہے یہ تو یہ اورنج ہے اس لیے یہ یہاں پہ شفٹ ہو گیا اس لیے ہمیں الٹا گھمانا ہے یہاں کرنا ہے تو اس طرف ایسے ایسے اور ایسے اب یہ خراب ہو گیا پھر وہی فرسٹ ٹیپ یہ ہمارا دیکھیں اب یہ بھی خراب نہیں ہوئی فرسٹ لیئر ویسے ہی ہے اور یہ پیس بھی ہمارا شفٹ ہو گیا اب دیکھیں کونسا یہ والا یہ ہم بلو کے نیچے لے جائیں گے اس کے نیچے ہے ریڈ اس لیے یہ پیس یہاں پہ ہوگا شفٹ تو اسے ہم الٹا گھمائیں گے ایسے 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 اور یہ والا پیس پھر ہمارا ایسی ٹھیک کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہمارے سارے کورن یہ کورن رہ گیا یہ کورن رہ گیا اس کے لیے ہمیں چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی پیس نہیں ہے یہ یہی پیس ہے جو الٹا لگا ہوا ہے یہ اورنج یہاں اور گرین یہاں چاہیے یہی پیس ہمیں پہلے نکالنا ہوگا اسے ہم نکالیں گے اسے نکالنے کے لیے وہی طریقہ اسے یہاں کمائیں گے اٹھا یہاں یہاں اور یہاں اور یہ پیس جو خراب ہوا ہے اسے پھر ٹھیک کر دیں گے اور اب یہ پیس نکل کر نیچے آ گیا ہوگا یہ آ گیا یہاں پہ اب اسے اورنج کے نیچے لے جائیں گے اورنج کے نیچے چلا گیا اب ہمیں یہاں سے یہاں شیفٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اسے ایسے ٹرن نیچے یہاں یہاں ایسے اور اب یہ جو اپنے خراب ہوا اسے ٹھیک کرنے گی یہ ایسے اب دیکھیں یہ ہماری سیکنڈ لیئر بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے تھرڈ لیئر ہمیں فور پارٹس میں کرنی ہے فرسٹ میں کروس اب ہمیں کیا کرنا ہے اب دوستو ہمیں تھرڈ لیئر کمپلیٹ کرنی ہے تھرڈ لیئر کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ کروس بنانا ہے یہ کروس بنانے کے لیے ہمیں پلس کا نشان بنانا ہے جسے کروس کہتے ہیں اور پلس کا نشان بھی کہہ سکتے ہیں یہ بنانے کے لیے ہمیں پہلے یہ سٹیپ فولو کرنا ہے پہلے یہ فرنٹ ہے یہ دیکھیں کوئی کسی بھی طرف سے لے لیں یہ فرنٹ ہے اسے ہم پہلے دیکھنا ہے کہ ہماری کوئی L شیپ تو نہیں بن رہی ہے اگر L شیپ بن رہی ہے تو اسے اپنی طرف اس کا مو کرنا ہے L کا تو ایسے اسے ٹرن کرنا ہے فرنٹ سائیڈ ایسے ٹرن کرنی ہے کلاؤک وائز رائٹ کو اپ کر دینا ہے رائٹ اپ اور لیفٹ کو ٹرن کر دینا ہے ٹرن لیفٹ پھر رائٹ کو نیچے رائٹ نیچے ٹرن رائٹ اور یہاں جو وائٹ بن گیا ہے اسے پھر نیچے انٹی کلاؤک وائز گھما دینا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی ہمارا کروس نہیں بنا اب یہ ایک لائن بن گئے ہیں لائن اس لائن کو ہمیشہ اسے سیدھا رکھنا ہے ایسے سیدھا اپنی طرف ایسے سیدھا رکھ کر گھمانا ہے اب کیا کرنا ہے وہی سٹیپ دوبارہ کروس بنانے کے لیے لائن کو ایسے نہیں رکھنا اسے ایسے رکھنا ہے ایسے کلاؤک وائز گھمانا ہے کلاؤک وائز گھما دیا تو وہی سٹیپ اسے فرنٹ رائٹ اپ ٹرن لیفٹ رائٹ ڈاؤن ٹرن رائٹ اور جو یہ وائٹ بن گیا ہے اسے انٹی کلاؤک وائز گھما گر نیچے کر دینا ہے تاکہ اپنا یہ بھی خراب نہ ہو اور یہ کروس کا نشان کروس کے بننے کے بعد ہمارا فسٹ پارٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب ہمیں بنانا ہے سیکنڈ پارٹ میں ایجز میچ کرنے ہے جیسے کہ ریڈ کے ساتھ ریڈ یہ دیکھئے ریڈ کے ساتھ ریڈ یہ ایجز ہم نے میچ کرنے ہے لیکن اور کوئی بھی ایج میچ نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں یہ سٹیپ فالو کرنا ہوگا جس میں ہمیں جو ہمارا میچ ہو رہا ہے وہ رکھنا ہوگا لیفٹ سائیڈ پہ اور اگر جیادہ ہو رہے ہیں تو ایک بیک سائیڈ پہ رکھنا ہوگا رائٹ اپ ٹرن رائٹ ٹو ٹائمز رائٹ ڈاؤن ٹرن رائٹ رائٹ اپ ٹرن رائٹ رائٹ ڈاؤن تو اسے ایک بار اپ کرنا ایک بار ڈاؤن کرنا ہے یہ اب ہمارے دو ایجز سیٹ ہوگئے ہیں یہ دیکھئے یہ ریڈ والا اور یہ گرین والا اسے ہم نے یہاں لیفٹ میں اور اپنی بیک سائیڈ بیک سائیڈ پہ رکھ لیں گے اسے بیک سٹیپ پھر فالو کرنا ہے رائٹ اپ ٹرن رائٹ ٹو ٹائمز رائٹ ڈاؤن ٹرن رائٹ رائٹ اپ ٹرن رائٹ رائٹ ڈاؤن ایک بار اپ ایک بار ڈاؤن ایک بار اپ ایک بار ڈاؤن اسے رائٹ کو کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے ہمارے کون کون سے edges set ہو گیا یہ بھی set ہو گیا اور یہ سارے edges ہمارے set ہو گئے ہیں اب ہمیں کرنے ہیں corners یہ جو corners ہیں انہیں کرنے کے لئے ہمیں پہلے دیکھنا ہے کوئی ایک corner جو صحیح دشا میں ہو گا جیسے کہ یہ corner ہمارا صحیح ہے position صحیح ہے twist ہوا ہے لیکن color وہ ہیں orange green اور yellow yellow orange green یہ صحیح جگہ پر ہے لیکن twist ہوا ہے یہ صحیح corner ہے اور کون corner باقی کون بھی corner صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح والا اب ہمیں third step کرنا ہے یہ صحیح ہے اسے ہم رکھیں گے right side right side پہ رکھنے کے بعد اسے left up turn left right up turn right left down turn left right down left دیکھیں ہمارے corner یہ corner صحیح ہوئی تھا یہ بھی صحیح ہو گیا یہ بھی صحیح ہو گیا اور یہ بھی صحیح ہو گیا اب ہمارے سارے corner صحیح ہو گئے پیس پیس ہمیں ہمیں رائٹ سائیڈ پہ رکھ رکھ نا ہے اور پھر یہ سٹیپ کرنا ہے یہ جو دو خراب پیسز ہیں انہیں رائٹ سائیڈ پہ رکھ کر right up turn right two times right down turn right right up turn right right down اور ایسے ہی ہمیں left سائیڈ پہ left down turn left left up turn left left down ایک بار up ایک بار down اور ایسے تب تک کرنا ہے جب تک کہ ہمارا یہ ریوبی کیوبز hollow نہ ہو جائیں right up turn right دو بار right down turn right right up turn right right down اب یہی سٹیپ ہمیں ادھر کرنا ہے left up turn left two times left down turn left left up turn left left down اور یہ ہمارا puzzle solve ہو گیا ہے پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر دس ویڈیو اور شیئر ویڈیو ویڈیو ہماری سویڈیو لسویڈیو ویڈیو